جارج دنسک ایک مشہور امریکی سائنسدان اور حسابدان تھا انڈسٹریل انجینئرنگ میں اس کی بے شمار خدمات ہیں لیکن اس کی پہچان پیچیدہ مسائل کے سادہ فرمولے کے لیے ہیں اسے سمپلیکس میتھڈ کہتے ہیں جارج جب سے پول میں تھا تو ایک دن کلاس میں دیر سے پہنچا کلاس ختم ہو چکی تھی بورڈ پر البتہ ایک حساب کا مسئلہ لکھا ہوا تھا جارج سمجھا یہی آج کا ہوم ورگ ہے اس نے اسے اپنی کاپی پر لکھا اور گھر لے گیا اس نے اسے حل کر لیا اگلے دن پتہ چلا بورڈ پر پروفیسر نے طلبہ کو حساب کا وہ مسئلہ لکھ کر دیا تھا جسے اب تک کوئی حسابدان حل نہ کر سکا تھا مگر جارج سے حل کر چکا تھا ہمارے ساتھ بھی اکثر یہی ہوتا ہے ہمارے اکثر مسائل پیچیدہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ ہم سوچ چھوچ کر ہر مسئلے کے ہزار پہلے نکال لیتے ہیں بہت سے متنوہ حل اور ہدایات ہم لوگوں کی سن کر مان لیتے ہیں اچانک جب وہ مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ہمارا دماغ تب اس کے وہ سارے پہلی جو اس نے سوچے ہوتے ہیں سنے ہوتے ہیں ایک ساتھ سوچنا شروع کر دیتا ہے چھوٹا سا مسئلہ ہمیں پھر بہت بڑا اور اپنا آپ تنہا اور بہت چھوٹا لگتا ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں پیچھے ہٹ جانا ٹال دینا ہمیں آسان حل نظر آتا ہے دماغ کو فوری سکون ملتا ہے آج نہیں تو کل ورنہ پھر کبھی دیکھیں گے زندگی ابھی بہت پڑی ہے لیکن یہی اپروچ جب عادت بن جائے تو عام مسئلہ مل کر مسائل کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں پھر اس پہاڑ کے سامنے ہم اپنی شخصیت اپنا اعتماد خود پر بروسہ سب کچھ ہار جاتے ہیں مسائل پہ چیدہ نہیں ہوتے اگر ہماری اپروچ سادہ ہو سادہ اپروچ کیا ہے ہر مسئلے کا سامنا کرنا اور اس کے حل کی خود ذمہ داری اٹھانا جب ہم پیچیدہ طریقے سے سادہ مسئلہ حل کرنا چاہیں تو یہ ہمیشہ پیچیدہ ہو کر مسائل بن جاتے ہیں پیچیدہ طریقہ کیا ہے دوسروں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ کے مسائل حل کریں گے موسیقی